اگر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پلے فیل پی ایس ایل ایڈ سپیشل ٹرانسویشن اب معاملات یہ ہیں کہ جی سراؤبا یونائٹڈ کے دو افغانی پلئر بھی آ چکے ہیں انہوں نے جوائن کر لیا ہے راشد نے ٹیم کو جوائن کر لیا ہے لاہور کلندر کو اور یقینی طور پر آج کے میچ میں راشد بھی لاہور کلندر کا حصہ ہوں گے کوئٹا کے ساتھ تھوڑا سا ایشو کیا چل رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے آج کے میچ پر بھی بات کریں گے آج پھر کوئٹا کا میچ ہے لاہور کلندر کے ساتھ اور یہ ایک اہم میچ ہوگا دونوں ٹیمز کے لیے لاہور کلندر اپنا ایک میچ ہار چکی ہے کوئٹا اب دیکھتے ہیں کہ آج کیا کرتی ہے کیسے آگے بڑھتی ہے کوئٹا نے بھی اپنا ایک ہی میچ جیتا ہے اب معاملات کوئٹا کے کوٹ میں ہیں کیونکہ کوئٹا کچھ سٹرگل کرتی سروائیف کرتی دکھائی دے رہی ہے اس بار پھر کاشیف شبی کرکٹ کومنٹیٹر اور کرکٹ ایکسپرڈ کچھ بھائی کیا سلسلہ ہے کل کے میچ پر تھوڑا سا پہلے پوست مارٹم کر لیں کل بڑا اچھا میچ سٹارٹ کیا پشاور ظلمی نے اور ان کے بالروں نے خاص طور پر ارشد اقبال نے بڑی اچھی بالرنگ کی بڑی نپی طولی بالرنگ کی اور اس کے بعد اس پر تڑکہ لگایا جا کے اسمان قادر نے جتنی اچھی بالرنگ کی لیکن اگر کوئٹا گلیڈیٹرز کی بات کی جائے تو جیسن روئے پتہ نہیں کس شیکل میں بھسے ہوئے تھے کل نہیں کھیل سکرے تھے تھوڑے درے ہوئے تھے شاید پچھلی اپنی ایننگ کے جو اماد وصیب نے انہیں زیرو پر آؤٹ کیا تھا اس وجہ سے وہ کچھ کرنا چاہتے تھے کچھ سکور کرنا چاہتے تھے ایسی شارٹ جو کھیلنا چاہیے تھی وہ بھی نہیں کھیل سکے لیکن میں سمجھتا ہوں ساری وجہ تھی وکٹ کی کیونکہ کل ایک نئی وکٹ تھی کراچی کی جس کے اوپر یہ میچ کھیلا گیا اور وکٹ شروع میں سپورٹنگ تھی بولرز کے لیے سپورٹ کر رہی تھی پھر بعد میں ٹرن بھی ہو رہی تھی بریک بھی ہو رہی تھی اور اسمان کہا تھے کہ جو خاص طور پر بولنگ تھی جو فلائٹ وہ دے رہے تھے جو رومن کر رہے تھے وہ ایسی اچھی گین کر رہے تھے کہ کوٹا گلیڈیٹرز کے سارے پلیز اس میں فسے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد افتخار نے بہت اچھی بیٹنگ کی اور کچھ نہ کچھ ریسپیکٹیبیلٹی ٹوٹل کو دی اوڈین سمیت کے ساتھ مل کے لیکن آل ان آل میں ہی سمجھتا ہوں کہ سارا جو وجہ تھی بنی وہ میرا خیال ہے زیادہ وجہ وکٹ کی وجہ سے بنی کیونکہ وکٹ اتنی سپورٹیو نہیں تھی اگر یہی وہ تین گیندے اوڈین سمیت اچھے کھیل لیتا انیس میں اوور کی اور سکور کوئی دس پندرہ رنز اوپر چلے جاتا تو شاید میچ کا نقشہ جو ہے وہ بدل سکتا تھا رزوان بھئی کل صرف راست 39 اور 50 افتخار اور 25 سمیت نے کیے بس یہی سکور رہا کوئیٹا کی طرف سے ایشوز کیا ہیں کوئیٹا کے بڑا ایشو کیا ہے جس کی وجہ سے کوئیٹا بیٹنگ آرڈر میں بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہے حالانکہ میں اگر ان کی بیٹنگ لائن اپ پان پیپر دیکھوں تو کچھ بری نہیں دکھائی دیں نہیں میں تو خیر ڈسگری کروں گا اس وقت کاشف سے بھی کہ چھے اووروں میں ان کا 28 رنز تھے سات پاور پلے میں جب آپ 28 رن بنائیں گے وکیٹ آپ کی بشک آخری بال پر گرید چھٹے اوور کی تو اس کے بعد پھر کچھ میچ رہ نہیں جاتا کیونکہ یہ شورٹ فارمیٹ ہے کانفیڈنس کی کمی نظر آرہی ہے اوپنرز میں اور جب تک یہ اگریسیو انٹینٹ نہیں دکھائیں گے جو کہ ہمیں بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے اس فارمیٹ میں اجازت نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے بعد ٹائم بھی نہیں ملتا آپ کو اگر آپ پہلے پانچ اووروں کا ایڈوانٹیج نہیں دے سکتے تو پوری ٹیم بیٹھی رہتی ہے بہت اچھا کھیلے افتخار لیکن وہ ایک ٹائم پر تو لگ رہا تھا ایک سو دس سکور بڑا زیادہ سکور ہوگا کوئٹا کے لیے اور وکیڈ کو بلیم نہیں کیا اچھا سارے میٹس میں یہی لگ رہا ہے کوئٹا کے ایک سو دس ہی سکور پھر وہ ایک میں مارٹن گفٹل کچھ کر جاتے ہیں کسی میں افتخار کچھ کر جاتے ہیں دیکھیں یہ ایک انڈویجوال گیم نہیں ہے انڈویجوال بریلین سے آپ ایک آدم میچ تو جیت سکتے ہیں جس طرح آپ کو افتخار نے جتا دیا لیکن آپ پچھلے تینوں میچ دیکھ لیں تو وہ گندہ سٹارٹ اور اس کے بعد پھر کم بیک کوشش میں لگے رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح ری وائٹلائز کیا جائے انگس کو اور ایک سو ستن ایک سو ساٹھ کی طرف جائے جائے اس میں جب تک ایوری بڈی نیڈز ٹو پر فارم یا یہ پلیئرز آؤٹ ہوں جلدی شارٹ مارتے ہوئے رن بناتے ہوئے یا یہ تیز کھیلیں اگر یہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تب بھی نئے بیٹ فن کو آکر فوراں ٹائم تو ملے نا کہ کھیلنے کا افتخار اور جس وقت اوڈین سمیت کل بیٹنگ کر رہے تھے تو وہ آخری ان کو شروع کے دس اوڈر تو ملے ہی نہیں آپ آخری دس اوڈروں میں کتنا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ دس اوڈر کا تو گیم ہے یا آپ نے پہلے چھے اوڈروں میں گیم ہار دی تھی یہ بات صحیح یہ میں اگری کرتا ہوں پشاور ظلمی کے ساتھ کیا ہوا مجھے ان کی بھی کوئی کنونسنگ وکٹری نہیں لگی گی کاشی بھائی ٹھیک ہے جیت گئے سارا کچھ ہے چھے آؤٹ ہو جانا ون ففٹی فور پہ اس سے کم تو کوئیٹا کے آؤٹ ہوئے دیکھیں یہ رزوان بھائی جو ہے امیشہ میر سے اختلاف کرتے اس میں کوئی نئی بات تو ہے کوئی نہیں لیکن یہ ہے کہ وکٹ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وکٹ کچھ نہیں سے میں سمجھتا ہوں پھر میں یہ ہی کہوں گا وکٹ کا پرابلم تھا کیونکہ کراچی کی پرانی آف وکٹ دیکھیں بلکل ٹرو باؤنس ہوتا تھا بال بلے پہ آتی تھی پرابر طریقے سے یہاں پر نہیں آ رہی تھی حارش دیکھیں جس طریقے سے آؤٹ ہوا ہے وہ ڈرائیو کرنے کے لیے گیا ہے لیکن بال بلے کے اوپر نہیں آئی لیکن وہاں پر سرفراز کو تھوڑا تھا بہتر ڈیسیجن لینا چاہیئے تھا دوسرا اور نواز سے بلکل نہیں بنتا تھا پہلا اور جو کرایا نسیم شاہ نے بہت اچھا بال کرایا بال سوئنگ بھی ہو رہی تھی سیم بھی ہو رہی تھی لیکن وہاں پر اگر حسنین کو دوسرا اور دیا جاتا تو شاید وہ جو تین چوکے پڑے بلکہ چار چوکے پڑے وہ نہ پڑتے اور شاید ٹیبل کسی اور طرف ٹرن کر جاتا آخر میں آپ نے جا کر دیکھا کہ پشاور ظلمی نے بلکل بلک کیا حسنین کو نسیم شاہ کو میڈن آور کھیلا ستنوہ آور میڈن کھیلا بلکہ سولوہ حسنین کا صرف اسی وجہ سے کیونکہ وہ وکٹ زائے نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن جو اگریشن دکھانا چاہیے تھا اوپنرز کو کوئٹا گلیڈیٹرز کے وہ نہیں دکھایا بابر آزم کو کل ہم نے سٹرگل کرتے ہوئے دیکھا آف کی وہ کورڈ رائد بابر کی وہ کٹس بابر کے وہ بیک فٹ پہ جا کے وہ پنچ کرنا لیک سائٹ پہ وہ سارا بابر کا نہیں آرہا تھا لیکن جو ہر سنین نے سائم کو بال کی بڑی کلاسک بال کی کس کو بال کی سائم آیوب کو بلکل بہت اچھی گین تھی بہت اچھی وہ بال تھی لیکن آپ یہ دیکھیں نا وکٹ ٹرو باؤنس نہیں تھا اگر ٹرو باؤنس ہوتا اور کراچی کی وہی وکٹ ہوتی جو پرانی وکٹ تھی تو یہاں نقشہ کچھ اور ہوتا کراچی کی ایسی وکٹ ہے یہاں ایک سو اسی نوے چیز ہوتا تھا یہاں ایک سو پچاس پچپن میں میچ پس کیا تھا تو اس لیے وکٹ کا وجہ تھی ضرور لیکن جو پشاور ظلمی کے بیٹسمن ہیں انہوں نے اچھا کھیلا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ہارس نے وہ شروع میں جو سٹارٹ دینا تھا وہ دیا آخر میں وہ جو ایمپٹنس نکلنا تھا نیشم کی بلے سے وہ نکلا جس نے جو پرابلم کو ریزولف کیا لیکن اگر آپ آخری چھے اوور دیکھیں کوئیٹا گلیڈیٹرز کے تو انہوں نے ساڑھے بارہ تیرہ کے رن ریٹ سے سکور کیا اور وہ بھی اس وجہ سے کیا کیونکہ افتخار نے پہلے اپنے آپ کو پورا اپلائے کیا وکٹ کے اوپر آپ پہلے پندرہ بیس اس کی گندے دیکھیں وہ سنگل ڈبل سے آگے نہیں جا رہا تھا لیکن جب وہ باؤنس کو سمجھ گیا وکٹ کو سمجھ گیا اس کے بعد اس نے مارنا شروع کیا اس وکٹ کے اوپر جس جس بیٹسمن نے آتے ساتھ سٹوک لگانے کوشش کی وہ ناکام رہے لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو اپلائے کیا سرفراز نے اپلائے کیا افتخار نے اپلائے کیا ادھر سے نیشم نے اپلائے کیا پھر دیکھیں انہوں نے سٹوک بھی مارے اور وکٹ سے فائدہ بھی اٹھائے لیکن آل ان آل یہ ٹی ٹوانٹی کی وکٹ نہیں تھی کیونکہ شائقی نے کرکٹ سکور دیکھنے کے لیے آتے ہیں سر پاویل نے جیسے 36 کیا مجھے بڑا مزہ آیا پاویل کا سکور دیکھ کے شورٹ بھی اچھے تھے سارا کچھ بہترین تھا پھر نیشم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے شناکہ نے بھی انہیں جوائن کر لیا تو سولہ رنس پر وہ بھی کھڑے رہے وہاں پھر آز میں آخری شورٹ باری اور جیت گئے اچھے لیکن چھے کناریوں کا آؤٹ ہونا ون ففٹی پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹل ٹیم سٹرگل کر رہی ہے ٹیم کے لیے پرابلم میڈل آرڈر ہے اگر شروع کے دو تین پلائر آؤٹ ہوتے ہیں تو یہ ساری ٹیمز کا میں ایشو دیکھ رہا ہوں اسلام آباد جیسی طاقتور ٹیم جس کو ہم آن پیپر دیکھ رہے تھے ابھی تک وہ بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنی ہی سکی کیا کہتے ہیں نیزوان دی میں بالکل اگری کرتا ہوں ایک چیز میں اور پوائنٹر کر دوں کہ میرے حساب سے کوئٹا کی ٹیم نے پچھ کو میسری ریڈیس لیے کیا کہ ان کے پر صرف دو فاسٹ بولرز تھے نسیم اور حسنیان بہت اچھی بالنگ کرائی انہوں نے ایک نے سولہ رن دیئے ایک نے انیس رن دیئے ایک نے تین وکٹیں نہیں اور ایک وکٹ باقی یہ وہ سارے کلیس احمد اور نواز یہ وہ پچھ تھی نہیں جس کے اوپر سپنرز کو سکسیس ملتی تو یہ پچھ ریڈنگ ان کی غلط ہوگی اگر وہ تھوڑی سی بہتر ریڈ کرتے ایک سیمر ایڈیشنل کھلاتے تو شاید یہ مائچ اسی وکٹ کے اوپر اسی سکور کے اوپر بھی فسا لیتے جاندک آپ نے بات کی ہے اپلیکیشن کی نیشم نے بہت اچھی بیٹنگ کی اور انہوں نے بڑا اکرمندی سے وہاب ریاض نے جو اوپر کھیلا تھا اس کا حسنین کا جس کو میڈن کرایا that was beautifully played because they knew کہ ان کے پاس بولر کوئی رہی نہیں گیا آپ نے جب نسیم اور اس کو نکال دیا حسنین کو تو ایکویشن سے حفیظ کو آپ نے ایک اوپر کرایا جس نے اچھی بول کر رہی اوڈین سمیت بھی بالکل ملیٹری میڈیا میں بیٹنگ اپنی جگہ لیکن از ان آل راؤنڈر they were a fast baller shot اگر وہ ایک بولر کھلا رہے ہوتے تو شاید یہ پکچر چینج ہو جاتی کاشو بھئی اب جب بات کرتے ہیں لاہور پر اور کوئٹا پر اب دونوں ٹینز کا میچ ہے لاہور بھی ہار چکی ہے ہار کا مزہ اس میں بھی چک لیا ہے پہلا میچ تو بڑا شاندار کھیلا تھا دوسرے میچ میں مجھے لگا ہی نہیں کہ لاہور جو ہے وہ اپنے ریولری کے ساتھ کھیل رہی ہے کراچی کیا گینس بہت تھوڑا سا اسکور کیا کراچی نے بڑی زبردست شاندار کمبیک کیا ہے اس ٹورنمنٹ میں اگر میں کہوں اس جیت کے ساتھ تو مزہ آیا کراچی کا کیونکہ پہلے میچ سے مجھے تھا کہ کراچی میڈل آرڈر میں سکور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کسی وجہ سے کر نہیں پا رہے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کالندر کی جہاں تک آپ نے بات کی وہ زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں فخر زمان کے اوپر اور اس کے ساتھ عبداللہ شفیق کو ابھی تک ٹیم کا حصہ نہیں بنا رہے اگر آپ پچھلا یاد کریں کامران غلام کیوں کھیل رہے ہیں کامران غلام مجھے نہیں لگتا ٹی ٹوینڈی کے پلانر اور کوئی بڑا اچھا امپیکٹ فول یا افیکٹیو نہیں بلکل نہیں کر رہے اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پی ایس ایل سیون دیکھیں تو اس میں مین رول جو تھا عبداللہ شفیق اور اس کے ساتھ فخر زمان پلے کر رہے ہیں اور عبداللہ شفیق بہت اچھے اوپنر ہیں لیکن یہاں پر وہ استعمال کر رہے ہیں تاہر کو لے کر آگئے ہیں اور کوشش کریں کہ تاہر جو ہے وہ سٹروک کھیل سکے تاہر جو ہے کالٹی بولرز کے سامنے اتنا کامیاب نہیں ہوگا عبداللہ شفیق کو وہاں لانا پڑے گا تاکہ بیٹنگ کو کچھ سٹرنگ دی جائے چلیں اگر آپ اوپن نہیں کرواتے اجلیس ون ڈاؤن لے کر آئیں تاکہ آپ کی بیٹنگ جو ہے مضبوط ہو بالنگ کوئی دو رائے نہیں ہیں بڑی مضبوط بالنگ ہے لاہور کل اندر کی لیکن ان کو ساتھ اس کو بیٹنگ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں تک بات رہی کوئٹا کی اس میچ کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئٹا کو اپنے اس جو گروو میں وہ فسے میں وہاں سے باہر نکلنا پڑے گا کسی ایک کو اچھے ایننگ کھیلنی پڑے گی اور اس کے لیے جو آئیڈیل پلیئر ہیں وہ ہے جیسن روئے جیسن روئے لیڈ کر سکتے ہیں کوئٹا کی ایننگز کو اگر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ مارٹن گپٹل ایک دو ایننگز اور ایسی کھیل لیں گے سینچری کر لیں گے یا تیز کھیل لیں گے بہت مشکل ہے کیونکہ مارٹن گپٹل اب وہ ترمینل ڈیکلائن والی سٹیج پر ہے پرائم فارم چلی جائے بلکل چلی جائے اور دوسری بات ہے جب آپ ایک پلیئر اپنی ٹیم سے نہ کھیل رہا نیشنل سکوارڈ کا حصہ نہ ہو دیکھیں نہ اس کی وہ ٹریننگ اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہے نہ وہ اپنی فزیک کا اس طرح سے خیال رکھ رہا ہوتا ہے اس لیے وہ ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوتا تو یہ مارٹن گپٹل بھی ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے اس لیے یہ بلک اپ دا لوڈ جو ہے یہ اٹھانا پڑے گا جیسن روئے کو اور اس کے بعد نیچے آکے افتخار کو اٹھانا پڑے گا آپ نے کھلایا حفیظ کو حفیظ کا بھی یہی پرابلم ہے وہ نیشنل سکوارڈ کا حصہ نہیں ہے لیکن حفیظ کی اصل جگہ بنتی ہے تیسرا نمبر اس کو اگر آپ چھٹے ساتھویں نمبر پر کھلائیں گے تو اس سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے وہ جگہ آپ ضائع کر رہے ہیں وہاں پر کسی بہتر کھلاڑی کو لے کے آنا چاہیے اس کے علاوہ حسنانگا اس کو واپس ٹیم میں آنے کی نہیں حسنانگا کا ایشو ہے جی وہ آپ سب لوگوں کو بتا دوں ان کے نو سی کے ایشوز چل رہے ہیں ابھی تک انہیں نو سی نہیں ملی ہے جس کی وجہ سے وہ کھیل نہیں پا رہے ہیں اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے یہ بڑا مسئلہ ہے حسنانگا مین ان کے بولر تھے وہ جگہ فٹ نہیں ہے شناکا جو ہے حسنانگا کو نو سی ملتا ہے وہاں بڑا پرابلم ہو رہا ہے ان کے نو سی نہیں آئی ہے ابھی تک اور دوسری بات ہے یہ شناکا ہے ایسا پلیئر ہے جس کو آپ نے دینے ہیں دو تین اور اس کو لائسنس ٹو کل دینے ہیں لیکن وہ بھی نہیں مل رہا اس کو اس لئے اوپر چھے اوور شروع کے مارٹن گپٹل اور جیسن روئی اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اگر وہ ٹھیک کریں گے تو پھر یہ گیما اگر مارٹن گپٹل دیکھیں ہم ہاں بیٹا ہے اس کو لے کر آو بھائی کیا مارٹن گپٹل اب جس طرح انہوں نے سینچری اوہ ایک بریک 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 سے واپس آتے ہیں تو مارٹن گپٹل اور ویل سمیٹ کا کمپیرزن اور اس پر بات کرتے ہیں کیا کوئٹا یہ کر سکتی ہے کہ ویل سمیٹ کو کھلائے اور مارٹن گپٹل کو ڈراؤپ کریں یہاں پھر کوئی اور ٹلیئر بھی ہے ان کے پاس جس کو ڈراؤپ کیا جا سکتا ہے ان کے پاس اوپشنز ہیں سمیٹ کو بھی ڈراؤپ کیا جا سکتا ہے واپس آتے ہیں ایک بریک سے ویلکم بیک جی کابی سارے دوستوں کا خیال ہے کہ عبداللہ شفیق کو مرزا طائر بیک کی جگہ اوپن کرنا چاہیے جی بلکم کروانا چاہیے اور آپ نے ریزلٹ دیکھا ہے پچھلے سیزن کے اندر اس کے علاوہ نیشنل سکوارڈ کا وہ حصہ ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل کرکٹ کا ان کو ایکسپیڈینس ہے اور تمام قسم کی شورٹس ہیں پاکستان میں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ بابر آزم جو ہے عبداللہ شفیق عبداللہ شفیق بڑا قوالیٹی پلیئر ہے وہ رن ریٹ کو تیز بھی کر سکتا ہے اور وہاں سے اگر وہ رن ریٹ تیز کرے گا سپورٹ کرے گا تو فخر زمان آٹومیٹکلی اس پریشن میں نہیں آئے گا اور فخر زمان بھی بہتر کھیلے گا اچھا لیام ڈوسن والا بھی نقصان ہوئے جی وہ بھی انجرڈ ہو گئے ہیں تو وہ بھی ایک نقصان ہوئے لاہور کو یہ لاہور کے لیے ہوگا بڑا سیرے سر اچھا راشد نے اب کر لیا جوائن راشد بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں باولنگ بھی کر لیتے ہیں مجھے اس طرح سے فارم میں لگ نہیں رہے جیسے ہم انہیں پچھلے دو ایک سیزن یا تین سیزن دیکھتے رہے ہیں کیا کہتے ہیں جی رزوان بھائی پہلے تو آج کی تاریخ نوٹ کریں میں کاشف شبیر سے اگری کرنے لگا ہوں کہ بلکل ہی کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو گیا جہاں تک اس کا تعلق ہے عبداللہ شفیق بشک اگر اپن اپنے مرزا طائر کو ہی کرانا ہے تو پھر ان کو ورن ڈاؤن لیں کاملان غلام is a wonderful player لیکن وہ first class کا player ہے اس کو شاید test team ہے جگہ بنانے کیلئے زیادہ موضوع ہوگا وہ I don't know what the thinking is لیکن یہ ہمیشہ سے ایک problem رائے لاہور کے ساتھ کہ وہ کئی دباں غلط player کو غلط جگہ جس طرح انہوں نے کپتان سوہیل اختر صاحب کو رنکھا باتا بلکہ حضرت سوہیل اختر کہیں گے جس طریقے سے کسی اور ٹیم نے ان کو سوہیل کے اتنا خلاف سر اس نے فائنل میں لے کر گیا بلکل لے کر گیا لیکن اس کی ٹیم میں جگہ نہیں مانتی تو آپ کو اپن کرنا پڑا آجے چلے اب ہم آجے تک عبداللہ شفیق عبداللہ شفیق is a wonderful talent he proved himself in the last PSL وہ 4-5 innings اس نے بہت کنسسٹنٹلی بہت اچھی اور بڑی پوزٹیو تیز انٹینٹ کے ساتھ کھیلی تھی so he should be given a chance بے شک 3 پہ لے آئیں اس کو کاملان کی جگہ یا مرزا طائر کو 3 پہ کرنا چاہ رہے ہیں اور I think Fakhr should also make an effort کہ 3 پہ اٹیمٹ ضرور کریں کیونکہ پاکستان ٹیم اس کو 3 پہ کھلاتے ہیں تو پاکستان ہمیں تو پاکستان کے ساتھ سے سوچنا ہے کہ جب یہ ٹیم آگے جاتی ہے انٹرناشنل ٹورنمنٹ کھیلتی ہے تو اس پہ کیا فرق پڑتے ہیں so I think Fakhr should also be an option کہ 3 پہ ٹرائے تو کریں اس کو positively لمبین انہیں کا موقع ملے اچھے اصل مسئلہ یہ ہے کوئٹا کا میں بتا جوں کہ کوئٹا میرے بیٹا عبداللہ جو ہے اس کی فیورٹ ٹیم ہے اور اس نے کہلے بڑا مزے کا اس نے انکشاف کیا انہیں کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ چاچا افتخار چاچا افتخار تو کرتے ہی ہیں سارے لیکن کوئٹا کی ٹیم میں چاچا سرفراز بھی ہیں چاچا حفیظ بھی ہیں چاچا اکمل بھی ہیں اور انکل گپٹل بھی ہیں so you know 4-5 پلیئرز جو کہ بیونڈ دیر پرائیم ہیں یا فارم میں نہیں ہیں تو اس لئے کوئٹا کو اس لئے اسٹرگل کرنے لیکن ایک چیز بتاؤں یہ جو باقی آپ نے چاچاز بتائیں ہیں ان سے افتخار بہت چاندارک لے افتخار کو تو نکنے میں افتخار کو تو نکنے میں میں اس کے ساتھ نہیں باقی چاروں کو تو بجاروں کو ویسے وہ لے گیا ہے اچھا دی اب یہ بتائیں کاشے بھائی پورے ٹیم انہوں نے جو پک کی ہے سکندر رضا سے ایکسپیک کر رہے تھے جتوانا ویسے سے ایکسپیک کر رہے تھے جتوانا یا ہیری بروک اور فقر کے اوپر پوری ٹیم سلیک کر لی ہے کہ یہ دو کھیلیں گے جب تک بروک جوائن نہیں کرتا تب تک تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھیں دیکھیں میرے مجھے یہ لگتا ہے کہ لاہور کے لندر زیادہ فوکس ہوتا ہے بالنگ سائٹ کو وہ اپنی بالنگ کو سٹرنسن کرتے رہتے ہیں اپنی بیٹنگ کی طرف اس نے توجہ نہیں دیتے ہیں دیکھیں کوئٹا والا آپ ایک سو پچاس کرتے ہیں باولرز کے لیے مارجا نہیں رہتا بالکل اور دوسری بات ہے میرا خیال ہے ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ ہمارے باولرز وہ کوئی بھی ٹوٹل بے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں تب ہی آپ دیکھیں بیسٹ اف دی بیسٹ باولرز وہ لاہور کے لندر کے پاس موجود ہیں اگر آپ ان کے پیس اٹیک دیکھیں تو حارس روف ہیں اور شاہین آفریدی ہیں راشد ان کے سپین اٹیک کو لیڈ کرتے ہیں دوسن بھی تھے لیکن چلو اب وہ رہ گئے لیکن بیٹنگ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے بیٹنگ میں اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں فر ایگزامپل عبداللہ شبیق تو اس کو لے کر آئیں ہیری بروک آ جائیں گے تو دیفینٹلی اس سے بہتر ہوگی سکندر رزا کو اگر آپ نے کھلانا ہے تھوڑا سا اوپر کھلائیں اور ان کو بھی پھونکا دیں کیونکہ وہ بھی اچھے ہیٹر ہیں سکندر رزا لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ بیٹنگ سٹرینڈ دیفینٹلی ان کی ویک ہے اس کو تھوڑا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور بیٹنگ آرڈرز کو ترتیب سے لانے کی ضرورت ہے تب لاہور کلندر جو ہے وہ پرفارم کرے گی لیکن ویسے بھی پی اے سیل میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو دیفینڈنگ چیمپئن ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک سلو سٹارٹر ہوتا ہے اور یہی لاہور کلندر کے ساتھ بھی ہو رہا ہے لاہور کلندر اپنے پرانے ریسورسز کے ساتھ شاید زیادہ کمفٹیبل تھے اس طرح آگے جانا چاہتے ہیں لیکن اس دفعہ باقی تیمیں بڑی سٹرینڈ کے ساتھ آئی ہیں اور ملتان سلطان سے تو ابھی ان کا میچ پڑے گا تو ان کو دوبارہ سے پتہ لگے گا ملتان سلطان کسی کا بھی پڑے گا اسے پتہ چلے گا ملتان سلطان نہیں چھوڑنے لگی اس وقت اور اس کے بعد میری ٹیم اسلامباد یونائیٹڈ وہ بھی کسی کو نہیں چھوڑنے لگی بیچ میں سوری آئی نید ٹو کٹیں یہ تو اپنی ٹیم اسلامباد آجاتی ہے بیچ میں آپ ایلک سیلز کو آجانے دیں پھر آپ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں جب تک ایلک سیلز نہیں آرہا تب تک کیا کریں پھر تب تک ہم گزارہ کریں گے ہم زیادہ نیچے نہیں جائیں گے ٹیپل کے اب آپ دیکھ لیں یہ بھی ایک پلیر پر ڈپینٹ کر رہے ہیں کاشف صاحب نہیں نہیں ادھر بھی ہی برو کہلا اور میں بھی اسے پاال سٹرلنگ ہے اچھا اگر آپ لوگ کو میں ازراہی مزاک کریں آزم بھی نہیں رکے گا آپ لوگوں سے صرف ایک چھوٹا سا جوک ہے آزم تو کسی سے بھی نہیں رکے گا چار بردر لائن میں کھڑے ہو جائے جوک سنیں ایک آپ لوگوں کو مزا آئے گا مجھے اس پر کومنٹ بھی چاہیے واہب ریاض یہ کہتے ہیں ٹی ٹوینٹی میں نو بالز کرنا جرم ہے ٹھیک کہتے ہیں واہب ریاض کہتے ہیں بلکل ٹھیک کہتے ہیں تب ہی وہ کم سے کم کرتے ہیں زیادہ نہیں کرتے ہیں اور اگر سپینر کرے تو وہ تو واجب القتل ہونا چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں واہب ریاض کہتے ہیں سر وہاں پر آپ کو نقصان پہنچتا ہے واہب ریاض کو دیکھیں واہب ریاض کہتے ہیں اور سب سے زیادہ نو بالز کا ماشاءاللہ انہی کے پاس رکارڈ ہونا چاہیے ہیں تگر بے کی بنیاد پہ کہتے ہیں ان کا he has the experience کی طرح بڑا criminal offense ہے لیکن آپ کل کا مچ دیکھیں کل لٹلی نظر آ رہا تھا کہ واہب ریاض پرابلم میں تھے پریشانی میں تھے جب سامنے افتخار آتا تھا اور افتخار کو سنگل دے کر سائیڈ پہ کر دیتے ہیں وہ چھے چھکے یاد تھے وہ واہب ریاض لگتے ہی نہیں تھے وہ واہب ریاض لگتے ہی نہیں تھے وہ واہب ریاض لگتے ہی نہیں تھے جو واہب ریاض آج آج کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ریزوان بھی پہلے اگر کوئیٹا کھیلتی ہے تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں دیکھیں جی as a کوئیٹا supporter i would still want کوئیٹا as a lahore supporter i would still want کوئیٹا to win یہ ٹورنمنٹ کے لئے بہت ضروری ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگر تو کل والی وکٹ پہ آپ کھیل رہے ہیں اور آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ راشد بھی آگیا ہے ٹیم کے اندر تو پھر آپ یہی ایکسپیکٹ کریں 150-160 سے اوپر نہیں جانے positive intent بہت شکریہ کاشف شبیر اور رضوان حضر آپ کا کل چار بجے پھر ہوگی آپ سے ملاقات اپنا خیال رکھئے گا امید کریں گے آج کا میچ انتہائی انٹرسٹنگ اور مذہدار ہو 了 ف spam ٹپ ٹپ ہ spell ٹپ ہم ٹپ ہم ٹپ ٹپ ہے ہم ٹپ ہم ٹ ja Lo disput了